فنلینڈ کی چونتیس سالہ خاتون ابھی وزیراعظم بن جاتی ہیں تو یہ ایک خوشی کی بات ہے لیکن جس قدر ہم اس کو ہائیلیٹ کر رہے ہیں مطلب ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ خواتین پولٹکس کے لیے نہیں بنے ہیں وہ موجزہ بن کے نہیں وہ موجزہ نہیں ہے بہت زیادہ میسوجنی اور سیکسزم جو میل پولٹیشنز ہیں ان کا نظر آتا ہے سامنے تو آئی فیل ہے کہ ابھی بھی جو یہ پولٹکل سیناریو ہے پاکستان کا یہ بہت زیادہ ہوسٹرائل ہے خواتین کے لیے عورتیں اپنے بنیادی حقوق مانگ رہی ہیں اور بنیادی حقوق کی تحریکیں جو یہ چل رہی ہیں تو پھر اس کے بعد آگے ایسی میل سٹیم جو ہے سیاست میں آنا ان کے لیے بہت مشکل ہے جب پولٹکس کو غالی سمجھا جائے تب جو ہے جس عورت کو عزت کا مقام دیا جاتے جس عورت کو کہا جاتا ہے اب غیرہ تو تو اس کے لیے غالی کو چوز کرنا اس کے لیے اس غالی چیز کو چوز کرنا یہ نہیں ہے یہ مشکل ہوگا سب سے پہلے ہمارا جو فیملی ہوتی ہے ہمارا خاندان جو خواتین کو مطلب کہ سیاست کی طرف آنے سے روکتا ہے بعد میں پھر یہی تعلیمی ادارے ہیں یہی ریاست ہے جو کہ ہمیں آگے نہیں آنا چاہتی یہاں پر اس حساب سے بہت مختلف حالات موجود ہیں اور اسی بنیاد پر عورتوں کا حصہ لینا سیاست میں ایک بہت ہی مشکل چیز ہے مگر بہت مشکل کا مطلب ناممکن نہیں ہے یہاں آپ کرنا چاہے تو کر سکتے کیونکہ جس معاشرے میں اب بھی اگر پولٹکس گالی ہے تو اس معاشرے میں آج بھی بہت سے لوگیں جو پولٹکس کے حقیقی معنیوں کو سمجھ رہے ہیں جو جانتے ہیں کہ پولٹکس کے بغیر ہماری معاشرے کا غذا نہیں ملے گی